کہ کھیلیں سرمایہ داری ایک دین ہے ایک نظام حجات اور ایک طرز زندگی تو یہاں جو ہم مراد لے رہے ہیں سرمایہ داری سے یہ صرف معیشت معاشی نظام نہیں مراد لے اس سے مراد ایک دین ہے ایک تحصیب ہے اور اس دین کے کئی مذاہب ہیں بطور دین کے کئی مذاہب ہیں ایسے مسلمانوں کیا سنیشی ہے ان کے ہاں بھی مطلب یہ ہے کہ اب جب ہم پھر لیبرالزم ہو گیا مارکسزم ہو گیا پھر لیبرالزم یعنی نیشنلزم ہو گیا اور پھر لیبرالزم کے اندر بھی کئی یعنی لیبرالزم جو ہے سوشلس لیبرالزم بھی ہوتا ہے اور لیبرٹیرین لیبرالزم ہوتا ہے بغیر ہو گیا تو لوگ عمومت جب سرمایداری کو جو ہے سوشلس لیزم کے مخالف کے طور پر پیش کرتے ہیں تو اس سے مراد جو ان کی ہوتی ہے وہ لیبرالزم ہوتی ہے یا یہ کہ وہ سرمایداری کو صرف نظام معیشت کے طور پر سمار کرتے ہیں تو اس لحاظ سے جو ہے یہ سرمایداری جو ہے اس سرمایداری کا حصہ ہے اور سرمایداری بطور مذہب اس کے اندر جو ہے سرمایداری معیشت ہے اور سرمایداری معیشت کے بارے میں بھی کئی مذہب ہیں تو ان میں کچھ مذہب تو آپ سرمایداری کہتے ہیں کچھ کو جو ہے آپ مارکسزم کہہ لیں تو ان معنی میں مارکسزم اور سرمایداری میں فرق ہے لیکن مارکسزم اور سرمایداری میں بطور دین کے کوئی تضاد نہیں تو سرمایہ داری کا دین بھی مرکسیدن کا دین بھی سرمایہ داری اور اس سرمایہ داری کا دین بھی سرمایہ داری اس کو اور وضعت کریں گے لیکن ایک پہرائے میں جو سمجھیں تو اس لحاظ سے کہہ لیں کہ مطلب یہ ہے کہ سمجھنے کے لئے